ابھی حالت یہ ہے کہ لوگ اس وقت بجلی کے بل اٹھا کے بھیک مانگ کے گزارہ کر رہے ہیں چیخیں نکل رہی ہیں چیخیں نہیں میں خیال میں وہ خودکشیوں بھی دیار ہے سارے لوگ ہیں جو یہی اب سوچ رہے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اب کسی کو بھی بورڈ کاسٹ نہیں کریں گے تو زیادہ جو پڑھے لکھی کمیونٹی آئے گی جو پڑھے لکھی لوگ آئیں گے مجھے زیادہ کمپیلٹیب لی عمران خان ان سے بہتر لگتے ہیں یہ حکمت کی ہو سکتی ہے آپ حکمت کو نائل سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک نائل حکمت ہے جی جی میں کراچی کمپنی میں میں نے دیکھا وہاں تحریق لبیگ کو انہوں نے کیمپ لگایا ہے بڑے بڑے نارے جلے ہیں انڈلوٹ سپیکر روز پڑوس میں گھروں میں بیمار لوگ ہوں گے انہوں نے فل مائک سے لگایا ہے لبیگ یار رسول اللہ یار ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ پر یہی ان کی نصیت ہے تو زیرو یونٹ آئی ہے جی زیرو یونٹ یونٹ ڈالی کوئی نہیں ہے صرف پینتیسو روپیہ ٹیکس آیا ہے سامنے یہ سارے حالات اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ تمام اس وقت پاکستان کی عوام جو پریشان ہیں ٹھیک ہے اس بجلی کے بلوں کی وجہ سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڈ اے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آزم ٹی وی ناظرین آج ہم لوگ موجود ہیں بلیو ایریا میں اور ہم بات کریں گے لوگوں سے پوچھیں گے بجلی کے بلوں کے اوپر جو بہت سارے جو لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے مختلف جگہوں پر ہم نے احتجاج بھی دیکھے ہیں مختلف جو آئیس کو آفیسز ہیں اور دیگر پاکستان میں جتنے بھی بجلی کے دفاتیر ہیں دیکھے لوگ جمع ہو کر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں جتنی یونٹس کی قیمت ہے ٹیکسیز لگ کر وہ اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ عام جو بندہ ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بجلی کے بل کیسے جمع کر رہا ہوں ہم بلیو ایریا کے تاجروں سے آج پوچھیں گے کہ ان کے بل کتنے آئے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ بلیو ایریا اسلام آباد کے پوش علاقوں میں سے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کے تاجر خوشحال ہیں بہت زیادہ فنانشلی مضبوط لوگ ہیں لیکن بلوں پہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا وہ بھی بلوں پہ پریشان ہیں کہ نہیں اسی کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے یہاں کے حالات اسلام علیکم نام کیا سر آپ میرا نام ایڈوکیٹ افتخار حسین ہے افتخار سب بجلی کا بل آپ کا کتنا ہے جی میرا بل فورٹی تھوزنٹ آفس کا آیا ہے اور سکسٹی توزنٹ میرے گھر کا بل آیا ہے ٹوٹل ملا کے ایک لاکھ روپیہ ہو گیا تو سر پہلے کتنا آتا تھا جی پہلے اس سے پہلے کافی کام تھا بل میرا لیکن حالیہ جو اضافہ ہوا ہے فیول ایڈیسمنٹ ٹیکس کی مد میں وہ انتہائی ظالمانہ اضافہ ہے جس کی وجہ سے بجلی کے بل آلڈی ڈبل ہو چکے ہیں اور ابھی حالت یہ ہے کہ لوگ اس وقت بجلی کے بل اٹھا کے بیک مانگ کے گزارہ کر رہے ہیں بل لوگوں نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ ہم نے پی کرنا ہے میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے اس اضافے کو جتنے بھی اور ٹیکسز ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے کیونکہ کاروبار کے حالات بہت مخدوش ہیں اس ملک میں اس وقت آمدن نہیں ہے تو آپ آفس کا بھی بل دے رہے ہیں گھروں کا بھی بل دے رہے ہیں اور آؤ بزرائے آمدن محدود ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کریں گے بلکل آپ نے بلکل درست کہا کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو بلوں میں اگدام اضافہ کیا ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ آئی ایم ایف کے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدے تھے ہمیں وہ مجبوری تھی بہت ساری مجبوریاں گنو آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کتنی سچائی ہوتی ہے کوئی بھی حکومت آتے وہ ہمیشہ پچھلی حکومت پہ بار ڈالتی ہے اور پچھلے معاہدوں پہ بار ڈالتی ہے کبھی ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ حکومت نے آگے خود ذمہ داری لیے ہو کہ ٹھیک ہے جی پچھلے اگر خراب بھی کر کے تو میں ہوں اور عوام کی ریلیف کی بات نہیں حکومت کرتی اور اگر بات کرتی بھی ہے تو اس پہ عمل ہوتا نہیں دیکھتے کیا وجہ سمجھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ گزشتہ چار سال کی کارکردگی دیکھیں دونوں حکومتوں کی تو انفارجنورٹلی یہ پچھلی حکومت کا جو ملبہ تھا وہ انہوں نے اپنے سر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ مجبوری تو ہے لیکن ان کو بہتر سے بہتر کوشش کرنی چاہیے تاکہ عوام کو زیادہ زیادہ ریلیف مل سکے کیونکہ اگر سیاسی حکومت ہے اس لیے جب الیکشن قریب ہیں اگلا سال الیکشن کا سال ہے تو الیکشن میں جانا ہے انہوں نے اس لیے ان کو چاہیے کہ عوام کو میکسیمم ریلیف دے سکیں اگر آپ اس کا آپ کی حال سے کامیاب ہو جائے کیا ریلیف دینے میں ہونا چاہیے اتنا کام ٹائم ہے دیکھیں میں کام ٹائم ہے مقابلہ بہت سخت ہے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ویل ہو تو آپ کو ویل نظر آتی ہے ابھی تک تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں ان کی کسی بھی پولیسی کی ابھی تک کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں سب سے بڑا ان کا ویک پوائنٹ یہی ہو سکتا ہے کہ وزارت خزانہ جو ہے اس کی کردگی عوام کے سامنے نہیں آ رہی جس کی وجہ سے یہ عوامی مسائل میں ضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور عوام دن بہ دن اس حکومت سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں چلیں بہت شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بشارت کا کخیل بہت سے بشارت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بجلی قبل کتنا ہے مسئل یہ کہ صرف میرا نہ پوچھیں آپ عام جو روٹ لیول کے لوگ ہیں جو چھوٹے کھاروبار کے لوگ ہیں جس کا چیس سو روپے بلا رہا تھا اس کا اس دفعہ دس زار روپے بلایا ہے چیخیں نکل رہی ہیں چیخیں نہیں خیال میں وہ خودکشیوں پی تھی آ رہا ہے میں صرف اپنی جو میرا گھر کا جس گھر میں میں رہا بھی نہیں ہوں جو سات مہینے سے بند ہے اس کا ایک دفعہ ٹھارہ زار بلایا ہے بند گھر کا بند گھر کا سات مہینے سے اس میں رہ نہیں رہے اور دوسری بات یہ کہ صرف بل کا مسئلہ نہیں ہے کہ بل میں ہے کیا چیز یہ بل میرا پاس ہے ہے یہ میں دکھائیے گا سکرین پہ دکھائیں گے یہ میں آپ کو دکھائیں گے کہ بل میں ہے کیا چیز بل میں ہے اچھا اس میں بھی ہے ٹیلی ویجن ہے ٹی وی چاہے آپ گھر میں استعمال کریں لیکن دکان میں کوئی استعمال نہیں کر رہے ٹی وی کا بھی آ رہا ہے پھر اس میں جیسے تو مساجد میں بھی آ رہا ہے مساجد میں بھی آ رہا ہے دھارلوم میں بھی آ رہا ہے یہ اللہ ان کو اس کا حجر دے جو بل میں جھوار ہے دوسرا یہ کہ جی ایس ٹی ہے پھر انکم ٹیکس ہے انکم ٹیکس تو چلو ہم مان لیتے کہ جو ہمارا کاروبار ہو رہا ہے جتنا ہم استعمال کر رہا ہے تو گورنمنٹ کو ہم پابان دے کہ ہم انکم ٹیکس دے جنرل سیک ٹیکس بھی چلو ہم مان جاتے کہ ہم جنرل سیک ٹیکس دے لیکن یہ کہ ایکسٹرا ٹیکس دو سو اٹھا سٹھ روپے یہ اس کا بل ہے ٹوٹل اوریجنل بل کتنا ہے اوریجنل بل اس کا ہے سات ہزار روپے سات ہزار اوریجنل یعنی جتنی بجلی استعمال کی ہے اس کا جو اوریجنل صحیح جو قیمت بنتے ہیں وہ سات ہزار روپے بنتے ہیں باقی ٹیکس اس کے بعد اس پہ ایکسٹر ٹیکس سے دو سو اٹھا سٹھ روپے ٹیک ہے پھر ہے فیجر ٹیکسٹ اچھا یعنی مستقبل کا ٹیکس ابھی آپ مستقبل شاید کل ہمیں ہے یا نہیں ہے لیکن ہم ٹیکس دینا ہے یہ ایک مزاق بنایا ہوا گورمنٹ نے اس میں خواب یہ قوم کے ساتھ بھی مزاق ہے اور کاروبار کے ساتھ بھی مزاق ہے اور یہ ملک کے ساتھ بھی مزاق ہے پھر اس کے بعد جی ایس ٹی آن ایف پی اے ٹیکس او ایکسٹر ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہا ہے ٹیکس پہ ایکسٹر ٹیکس ہاں وہ آپ ایک چیز لے رہے ہیں سو روپے کا تو آپ نے دس روپے ٹیکس دیا پھر دس روپے پر علیہ در ٹیکس دینے پھر اس ٹیکس پہ آپ نے علیہ در ٹیکس دینے پھر آپ نے اس پہ سیل ٹیکس دینے پھر آپ اس پہ کیسیل ٹیکس دینے اس کے بعد یہ ختم نہیں ہو رہا ہے پھر ٹوٹل ٹیکسat ٢١٣ترا لیسس ٹیکس یہ ٹیکس بن رہا ہے تو یہ مزاق کر رہا ہے میں خیال میں اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ جو حالات چاہتے ہیں آپ کی بات تو بھی درست ہے کہ یہ مزاق ہو رہا ہے اور یہ تو علمیہ ہم اسے علمیہ بھی کہہ سکتے ہیں مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت عوام پہ کوئی غصہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کرپشن کتنا ہے آپ کا دس بندوں کا کیبینٹ ہونا چاہیے آپ کا اسی کیبینٹ ہے آپ کا ایک صرف جو ایک کیبینٹ ممبر ہے اس پہ کم از کم چار کروڑ چار پانچ کروڑ پہ خرج ہے یہ کس سے نکل رہا ہے اسی بھیجنی کے مد میں نکل رہا ہے ٹیکس کے مد میں نکل رہا ہے میں آج صبح انڈیا کا دہلی کا حکومت کا دیکھ رہا تھا وہ عام آدمی پارٹی کا کہ دو سو یونٹ تک بلکل فری ہے اگر دو سو یونٹ سے آپ نے اوپر اعلان تو یہ بھی انہوں نے بڑے کی ہیں کہ دو سو یونٹ فری پھر تین سو یونٹ فری نہیں وہ دو سو یونٹ فری نہیں کی ہے دو سو یونٹ تک جو فیل ایڈیسمنٹ ہے وہ نہیں ہے اچھا تو وہ بھی میں خیال میں وہ بھی مزاق کر رہے ہیں آپ یہ صرف فیل ایڈیسمنٹ تو نہیں ہے کسی کا بارہ سو رو پہ بل رہا ہے چھی ہزار رو پہ اس پہ فیل ایڈیسمنٹ ہے یہاں پہ ایک فوٹوکاپی والے اس کا ستر سو رو پہ بل رہا تھا ابھی تک وہ جو ہمارے پاس آئے ستر سو رو پہ بل چھی ہزار رو پہ اس پہ ٹیکس ہے تو یہ کہاں نیلم جیلم پہ ٹیکس وہ علیہ در ٹیکس لے رہے ہیں پھر چارج بوت سارے ہیں وہ ایکسٹر ہیں وہ اچھا پھر بیج دی دن میں کتنے ٹائم لوٹ شیڈنگ کا ٹائمیں کی ہے دورانی یہ کی ہے وہ بھی زیادہ دیکھ لیں کاروبار کی حالات دیکھیں منفیکچرین نہیں ہو رہی ہے کاروبار نہیں ہے تو اگر آپ لوگ کو تھنگ کر رہے ہیں خودکشو پی مجبور کر رہے ہیں تو میر خیال میں عوام کہاں جائے گی اور عوام کیا کریں گے کس کو آواز دیں پھر لوگ جو نے روڑوں پہ نکلیں گے کاروبار بر کریں گے تو انہیں اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں ندی بات ہے نافرمانی اسے وال نافرمانی جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر اتنا زیادہ بوج عوام پہ لاد دیا جائے گا تو عوام کے پاس بھی تو کوئی راستہ نہیں رہے گا ریلیف عوام کیسے لے نہیں سکتی آپ وابڈا آفیس بھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے جب بل زیادہ ہے آہ وہ وابڈا آفیس والے وہ کہہ رہے کہ آپ فیول ایڈجسمنٹ کے بارے میں ہمارے پاس میں آئے ہیں انہوں نے نوٹس لگایا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا وزارتخزانہ کا اپنا ایک ٹیکس ہے وہ وصول ہم کر رہے ہیں باقی ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بند گھر کا بتا رہے تھے بتیس ہزار کیسے بھی لا گیا وہ نہیں آپ نے سوال کیا ان سے وہ تو میرا سن میں گھر کے دو پورشن ایک کا بتیس ہزار ہے اور ایک کا پہنتیس ہزار جو استعمال ہو رہا ہے اس کا پہنتیس ہزار بلا ہے اور جو استعمال نہیں ہو رہا ہے اس کے پہنتیس ہزار میں نے اس ڈیو کو فون کی ہے اس ڈیو صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ہم کیا کریں آپ نے کہنا تھا یار برابر تو کر دیتے بس میں خواب ہے جو خود جو وابڈا امپرائز ہے اگر اس کا بھی بل لینے شروع کر دیں بے خواب ہمارے بل پر سے ہی آنے شروع ہو جائیں گے یہ بھی بہت ہم ہونا چاہیے درود بات کریں بہت شکریہ اسلام علیکم جی والیکم کیا نام ہے سر آپ کا میں نام شفیق ہے اور بلو اریہ میں میں تاجر ہوں بلو اریہ میں آپ تاجر ہیں شفیق صاحب بل کتنا ہے آپ کا بل سر جی جو آفیس کا بل آیا ہے وہ تو بائیس ہزار ہے گھر کا جو بل ہے وہ اٹھارہ ہزار ہے اور اس میں جو بل ہے وہ تقریباً چار ہزار دو سو روپے ہے باقی سب ٹیکسز ہی ہیں اور فیول ایڈجسمنٹ ہے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور کیوں گریب عوام پر ظلم ڈا رہی ہے کہ چار ہزار اگر ہمارا بل ہے جو کنزیوم ہم نہیں کیا اس میں بھی ٹیکسز ہیں اس میں جو ہے نا جنرل سیل ٹیکس ہے اس میں سے ادر ٹیکس ہیں وہ ٹیکسز کی بھی سمجھ نہیں کہ وہ کس مد میں ڈال رہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے دیکھا بل اس کا بیٹھ گیا دل ایسے ہی ہے جی دل کیا بیٹھ گیا وہ پورا کا پورا ہی بیٹھ گیا کیونکہ جو اس نے جس بندے نے اپنا چالیس ہزار بل دینا اس کے بعد اپنے بچوں کی فیز دینا ہی ہے پھر گاڑی کا فیول ہے جو فیول ہے اس کی بھی پرائسوں نے بہت بڑھائی ہوئی ہے تو چلے وہ تو گور پر انٹرنیشنل لیول پر اس کے ساتھ چلنا ہے لیکن باقی جو ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اس کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں کر رہے تو کیا کہتے ہیں نہیں کر رہے عوام بڑی چیخیں مار رہی ہیں عوام رولا ڈال رہی ہیں میں کافی سارے خود پروگرام کر چکا ہوں بلز پر حکومت تو کم کرنے پر تیار نہیں ہے کیا کہتے ہیں اب اس حوالے سے پھر اب اگر الیکشن بھی آ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ حکومت کو بڑے بیپلی سوچنا چاہیے کیونکہ اگر اس پہ وہ کوئی غور خوض نہیں کرتے تو الیکشن تو خیر ہے جو بھی حکومت ہوگی خیر ہے ابھی کرنٹلی انڈون لیک ہے اگر کنٹرول میں ہے دیکھیں نا پرانے سیاستدان اور پرانی پارٹیاں بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو جائیں گی تو پھر ملک کا کیا بنے گا یہی تو بس مسئلہ ہے کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پہلے والے پہ ملبا ڈال دیتی ہے اور اپنا جو انا اپنے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے تو جس کی ویسے عوام کو وہ ضلیل کر رہے ہیں بسیقل ہی تو عوام کو پھر ووڈ دینا چاہیے ہیں عوام بچاری جو آنا وہ لے کے جو آنا وہ کرتی ہے لیکن اوبرحال جس طرح کی سیچویشن ہے اس صورت میں تو میں اپنے آپ کی رائے کہتا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن ایک بل سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا وہ پڑی ہوئی سنی ہوئی گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دفعہ دھوکہ دے وہ دوبارہ بھی دے گا تو ہم آزمائی ہوئے گا کیوں دوبارہ دوبارہ آزماتیں وہ آپشن کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے ازمائیت ہیں نئی حکومت کو بھی امران خون کو بھی ازمائی آ چپ کر کے نہیں بیٹھ جانا یہ جب آپ کے پر آپشن نہ ہو تو چپ کر کے بیٹھ جائیں اللہ پر چھوڑ بہت سارے لوگ ہیں جو یہی اب سوچ رہے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اب کسی کو بھی بورڈ کاسٹ نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی یہ وہاں مائوس ہو چکی ہے وہاں بہت مائوس ہو چکی ہے اور امید کی کرن نزدیک تو نظر نہیں آتی ہے اب رائٹ نو تو کوئی نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی نظر نہیں آ رہی چلیں بہت شکریہ اسلام علیکم جی والک مرسل کیا نام ہے جناب آپ جعوید الرحمن جعوید مجھے یہ بتائیں کہ بجلی کا بھیل کی اتنا ہے آپ ہمارے لیسن ہنڈرڈ یونٹ سے لیسن ٹائم اور ٹین تھاؤزن پلس سایا ہے یعنی سو یونٹ سے کم تھا اور سو یونٹ سے کم کا تو کہہ رہے تھے کہ فیول ایجسمنٹ چارجز بھی نہیں ہیں اور باقی ٹیکسیز بھی نہیں ہیں تو پھلی سر بجلی ایکچلی اس میں بیلی کی کاس بہت کم تھی مطلب اس کو بیلی کا بیل تو کہنے نہیں چاہیے اس میں باقی چیزیں اس ٹیکسیز دے دیئے اگزیکٹلی ایسی چیزیں لگی ہوئی تھی کہ وہ جب سم اپ کیا جاتا ہے تو وہ بہت ہے ٹین تھاؤزن پلس سا ٹین تھاؤزن سمتنگ تھا لیکن یونٹ جو تھے وہ سو سے کم تھے آپ جللہ آپ گئے نہیں وابڈا کے آفیس کہ یہ کیا کر دیا میرے سر؟ سر اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ جائے لیکن میں کوشش پوری کی ہے لیکن اس دفعہ پھر میں نے سنا ہے کہ وہ بلوں میں لگ کے آگے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کرتے رہیں لیکن ظاہر ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ ظلم نہیں ہے سر میں یہی کہوں گا کہ جو ایکانومی یہ لوگ مطلب پھر رہے ہیں اپنے فنڈز کلیکشن کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں تو ان کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو ریونیو جنریٹنگ ادارے ہیں یہاں پہ ویدر وہ ایس امیز ہیں یا بڑے ادارے ہیں ان کو ریلیف دیں گے تا کہ ہم لوگ اب میرا چھوٹا ایک ادارہ ہے لیکن ہم لوگ اچھا خاصا ٹیکس گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع کر رہے ہیں تو مجھے جتنا زیادہ ریلیف ملے گا افکورس میرا بزنس اتنا اچھا چاہتا ہے دینے کو تیار تو نہیں نظر آتی ریلیف بلکل بھی نہیں بلکل سر الیکشن میں جو بھی آئے لیکن آپ کسے ووٹ دیں گے سر میں تو مجھے جو اچھا لگے کون اچھا لگتا ہے اور ابھی تک گونا شاہ لگ رہا ہے میرا تو زیادہ جو پڑھے لکھی کمیونٹی آئے گی جو پڑھے لکھی لوگ آئیں گے مجھے زیادہ امران خان ان سے بہتر لگتے ہیں اور میں ڈیفنیٹ سی بات انہیں کو ووٹ دوں گا کیونکہ ان کے دور میں یقین معنی ہے لوڈ شیڈنگ بلکل نہیں تھی ہم بلکل فریلی کام کر رہے ہوتے تھے اور ابھی اتنی غیر الانیاں لوڈ شیڈنگ ہوتی کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور بلکل جو سسٹم آف ہو جاتے ہیں ساری چیزیں آف ہو جاتی ہیں مدلہ ان کا اور ان کا کوئی کمپیرز نہیں ان کو مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آرہی چیزیں ان سے مینج نہیں ہو ری ریسورسز کی کلکلیشن ان کی صحیح نہیں ہے آگے الوکیشن جو ہے وہ بھی جو ہمارے فیننس منسٹر ہیں جو بھی آثارٹیز ہیں ان کو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ابھی تک ان کو چیزیں ان کی گریپ بھی نہیں بنی ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے یہ کیسے منیج کرنا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ادارے ایسے ہیں جو جو کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں فار یور ٹوارڈ ٹیکسز ان کو کم از کم یہ ریلیف دیں آپ دیکھیں نا ہماری ٹیکسائل انڈسٹری کہاں چلی گئی ہے بنگلہ دیش میں اٹکی چلی گئی وہ لوگ وہاں بڑے اچھا بزنس کر رہے ہیں ایسا ایسا یہی ہوگا برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا انڈسٹری ہماری باہر جا رہی ہے اگر گورنمنٹ اس طرح کی چیزوں پر فوکس نہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اگر وہ اس طرح کی چیزوں پر فوکس نہیں کریں گے تو ابویسی بات ہے کہ ہم لوگ مجبور ہو جائیں گے مسئلہ ہو جائیں گے اور تاجر تو بلکل ہی میوسی کا شکار ہے بھی اور مسائل کا شکار ملک بھی ہو جائے آپ کو پتا ہے لوگوں کی پرچیزنگ پار بہت کام ہے ہم لوگ پتنی کیس طرح مینج کر رہے ہیں یہ چیزیں اور اگر یہ گورنمنٹ بھی اس طرح کا کرے گی تو ہمیں تو دونوں سائٹ سے ایک طرح کی مطلب پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ جاویسا اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا کاشف کاشف کیا کرتے ہیں آپ میں ریال سٹیٹ ریال سٹیٹ بل کتنا ہے کاشف میرا ہمارا اس ٹائم دس ہزار دس ہزار بل دے دیا نہیں ابھی نہیں اور یونٹ کتنے تھے یاد ہیں کچھ آپ یاد ہیں یا بھی بل آپ کے پاس ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ذرا 8296 اور یونٹ 6400 اور اس میں فیول ایجسمنٹ ڈالے ہو اس نے 406 اور پیمنٹ اس طرح کچھ کر کے بہلے کتنا بل آتا تھا ہمارا چار آزار سے اوپر بل نہیں آیا کبھی نہیں آیا کیا سمجھتے ہیں کس کی نائل ہی ہے یہ حکمت کی ہو سکتی ہے آپ حکومت کو نائل سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک نائل حکومت ہے اس کے علاوہ میں گیا تھا وابٹا والوں کے دفتر میں جا کے بل کم کروانے کے لئے ان سے بات کی تھی تو وابٹا والوں نے وہاں پہ گیا انہوں نے تو کم نہیں کیا بل انہوں نے جس یہی اس پہ کیا کہ آپ 70% آپ پی کر سکتے ہیں باقی اگلی قسط میں کام نہیں کریں گے کیا سمجھتے ہیں آگے ووٹ کس کو دیں گے ووٹ سے آپ کے سامنے آلات یہ آلات تو سامنے ہیں لیکن امید نیکس امید کون نظر آتا ہے نیکس امید ساتھ دیکھیں میں عمران خان صاحب آئے تھے چار سال انہوں نے کیا اب یہ اس حکمت سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے یعنی کسی کو دینے کو آگے تیار نہیں ہے مایوس ہو چکے مایوس ہو چکے حوام کے آپ کے سامنے غریب لوگ ہیں تو دیفینیٹلی پرابلم آپ کے سامنے ہیں چلیں بہت شکریہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے حالات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سلاب کے بارے میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یہ اسلامباد میں جگہ جگہ پر سلاب ذاتگان کے لئے امداد اکٹھی ہو رہی ہے لوگوں میں جذبہ ہے ہماری قوم میں جتنا جذبہ ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی قوم میں اتنی حمدردی نہیں ہے اپنے لوگوں کے لئے یا زلزلے کا صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو تجربے کی ایک بات بتاتا ہوں میں پچھلے دنوں میں نے کیمپس کا وزٹ کیا تھا اس میں کیمپ میں مجھے بتایا گیا کہ پہلے لوگ پرانے کپڑے چیزیں دیتے تھے اس دفعہ لوگ کچھ پرانا نہیں دے رہے سب نیا دے رہے ہیں اسی سے آپ جذبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا آپ کیا کہہ رہے تھے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں بہت جذبہ ہے اپنے لوگوں کے لئے لیکن وہ صحیح حق دار کو وہ چیز پہنچتی نہیں ہے اگر فرض کہ لو میں چھوٹی سے مثال دیتا ہوں ہزار روپے دیتا ہے نا سلاف زدگان کے لئے تو وہ جو مین مندہ ہے جس کا گھر باہر سب کو رڑک چکا ہے اس کو ہزار میں سے جا کے سو روپے بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے وہ مختلف سٹیجوں سے ہوتا 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 جہاں سندھ میں وڑیرہ لوگ آپ نے دیکھ لیا لوگوں کی بھار سے آئی وی امداد کے طور پر مشہردانیاں غیب ہو رہی ہیں اگر لاکھ مشہردانی آ رہی ہے اس میں سے لوگوں کو ہزار بھی نہیں پہنچ رہی ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلاف زدگان کے لئے جتنی چیزیں کٹھی کی جا رہی ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں باہم نہیں پہنچائی جا رہی ہیں بیچ میں لوٹ مار جا رہی ہے جی 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 ایک دھندہ ہے ہر کس نے بھی میں کراچی کبھنی میں میں نے دیکھا وہاں تحریق اللہ بیک کو انہوں نے کیمپ لگا ہے بڑے بڑے نارے چل رہے ہیں سپیکر روز پڑوس میں گھروں میں بیمار لوگ ہوں گے انہوں نے فل مائک سے لگے ہوئے لبے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یار ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ پر یہی ان کی نصیت ہے یہی ان کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے ہیں کسی کو تکلیف نہیں کسی کو تکلیف نہیں ایونکہ اگر جنگ ہو تو اس میں آپ نے سبز درخ کو بھی نہیں نقصان پہنچا رہا ہے یہاں پر لوگوں کوئی جذبادی تقریریں سنا کے ان کو وہ کر دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ منٹلی ڈسٹرب ہے اس کے موہ سے کچھ نکل گیا تو بس اس کے اوپر ایک وہ لگا دے دیتے ہیں لیبل کے جناب اس نے گستا کیا اور اس کا سر بڑا دیتے ہیں ریاست نامی کوئی چیزیں نہیں ہے ریاست ٹی وی پہ آپ جب بیٹھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہاں یہی ہے بس سب وہ ہمارا ایک مہورہ ہے کہ سب یہی کہتے ہیں پیلا پیلا گول گول جب آپ رات کو پروگرام دیکھیں کسی بھی اس میں تو بندے کا بلڈ پیشر آئی ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے ملک کس طرف جا رہا ہے یہ اربوں روپے لگا کے انہوں نے بارڈروں پر لگائی ہے کل کا واقعہ چار ہمارے جوان ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرف بلوں کی ویسے گھرلوی خرچوں کی ویسے پریشان ہیں ملے فوج میں لیکن وہ چار کل وہ ہو گئے شہید ہو گئے لکی مروت میں طالبان اٹھتا ہے سمجھ نہیں ہے یہ طالبان غیب کدھر ہو جاتا ہے یہ نکلتا کہاں سے یہ چلا کہاں جاتا ہے اور اٹھتا ہے وہ پولیس والے آئے دن دو دو تین دن دن پولیس والے قتل ہو رہے ہیں گھروں میں لاشیں پڑی ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ریاست کے ریٹ ہے نہیں وہ اسی چکروں میں لگی ہیں کیا کہتے ہیں سب کا حل کیا ہے سر اس کا حل تو میں تو کہتا ہوں کہ بس میرے خیال میں تو کوئی ایسا ہی انقلاب آئے گا جو اس سب کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے جو انقلاب لاسکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تو انشاءاللہ کوئی نکل ہی آئے گا لیکن کم از کم یہ دیکھیں تاریخ گواہ دنیا گواہ کہ یہ آپ نے ووٹ کیسے دیا تھا ویسے یہ رب میں نے تو ووٹ میں اس وقت تھانی ملک سے باہر تھا لیکن ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے لوگ باہر دس دس پندرہ پندرہ سال کی مزدوری کر کے اس امید سے اس ملک میں آتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جناب جو ہے جائیں گے ہمارا ملک بھی ان ملکوں کی طرح افصاف ملے گا قدالتوں میں آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے جہاں آپ پولس میں تنخواہیں بڑھنے کے بہوجود جب تک جو ہے نا کچھ آپ دیں گے نہیں آپ کے کام سیدھے طریق سے ہوتے نہیں یہ بس ایک جنگل کا قانون ہے اس ملک میں اسی کو بہتر سمجھتے ہیں ان سارے سیاسی لوگوں میں سے کم از کم یہ جو پچھلے گزرے ان میں سے کم از کم بھی یہ ہے کہ یہ ایک بندہ ہے جو آج کل چھائے ہوا ہے عمران خان عمران خان نے اس کے مطلب کی اتنا سمجھ آتا ہے کہ اگر یہ بھی ان کی طرح لوٹ مار کرے تو کب کا جا کے انگلینڈ میں بیٹھا ہو اس کو دنیا کے کسی بھی ملک میں شہریت مل سکتی ہے سکون کی زندگی گوزارہ ہے لیکن ہر لہمے پہ موت کو فیس کر رہا ہے اس کے بہوجود بھی اس کی ایک خواہش ہے کہ اس ملک کو کسی ٹریک پہ لے جائے واللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے درویس تو یہ جتنے ہیں اس کے ساتھ بھی زیادہ لوگ ہیں اور جو اس سے پہلے بھی ہیں سب لٹے رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ہاں جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے تو یہ آپ سے فٹوپات میں بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں جب یہ حکومت میں جاتے ہیں ان سے ملنا ایک خواہ بھی رہتا ہے کوئی سمجھ دیا تھی ہم بھی دعا گویں آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ہماری ریاست کے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ یہ بھی دنیا میں ایک اچھی مثال بن سکے بجائے اس کے کے پوری مثالیں یہاں سے نہیں بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے سراب اسلام حورنگزیب نام ہے حورنگزیب صاحب کرت بیٹھے کیا میں ادھر پرپٹی کا کام ہے ہمارے تاجر ہیں آپ بیبلیو ایریا میں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا بجلی کا بل کتنا ہے میرا بل اس طفح تو زیرو یونٹ آئی ہے جی زیرو یونٹ واہ یونٹ ڈالی کوئی نہیں ہے اچھا صرف پینتیسو روپیہ ٹیکس آیا ہے زبردست زیرو یونٹ کے ساتھ پینتیس سو پینتیسو روپیہ صرف ٹیکس میں نے جمک روایا ہے کیونکہ پچھلے میں انہیں گیارہ زار کوئی بارہ زار پی آیا تھا زیرو یونٹ کیوں آگیا یہ اس دفعہ یونٹ ڈالی نہیں ہے بل میں وہ یا تو ریڈنگ نہیں ہے بندہ ہی کوئی نہیں آیا جی جی ریڈنگ نہیں ہے ایسے تو ہماری ریڈنگ ہوتی ہے آرمی نے تقریباً ڈیرڈ دو سو یونٹ ہوتی ہے جتنا بل آتا ہے بل تقریباً بارہ تیرہ ہزار پی آتا ہے اس میں ایک چل بل جو ہوتا ہے وہ پانچ چھ ہزار ہی ہوتا ہے باقی تو سارے ٹیکس ہوتے ہیں اور میرے گھر کی صرف چار یونٹیں انہوں نے ڈالی ہیں ریڈنگ کرنے آیا کوئی نہیں ہے اس پہ بھی چھے سو روپیہ ٹیکس لگا ہوا ہے اور دوسرا ہمارا باون ہزار پی بل آیا ہے اچھا اچھا ہر کا تو اس میں اکیس ہزار پی ٹیکس لگا ہوا ہے وہ مختلف ٹیکسز ہیں نا فیول ایڈجسمنٹ وہ کہہ رہے تھے ختم ہو گیا ختم کر دیا لیکن کوئی ختم نہیں ہوا جب ہم کسی وابڈہ میں کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کی انائلی ہے وابڈہ کی انائلی ہے کس کی دیکھیں حکومت نے تو لان وزیراعظم صاحب نے کیا ہے میں نے خود سننا ہے نا لیکن آگے جو ہے عمل درامن نہیں ہو کیا اعلان کیا انہوں نے انہوں نے یہی کہا تھا کہ تین سو یونٹ تک جتنے بھی بل آئے گا تین سو یونٹ تک کوئی ٹیکس سامنی اگر کوئی ادارہ یا کوئی لوگ جو ہیں وہ وزیراعظم کی بات نہ مانے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا پھر ذمہ دار وزیراعظم ہی ہے اور کون ہو سکتا ہے اب انہوں نے اعلان کیا میں نے خود سننا ہے ٹی وی پہ نا کوئی مان نہیں رہا ان کا اعلان پہلے دو سو تک تھا پہلے دو سو تک تھا پہلے دو سو تک تھا پہلے اعلان سننے والوں کو یقین ہی نہیں آ رہو گئی وزیراعظم صاحب نے دس بار آزار پہ ٹیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آرمی نہیں ایسا چل رہا ہوتا ہے آپ نے ووٹ کسے دیا ووٹ تو بس چھوڑیں پی ٹی آئی بتائیں پی ٹی آئی کو دیا جی کوئی دکھ ہے پریشان ہے پریشانی تو ہے نا جی ووٹ دے کے آہ ووٹ دے امیدوں پہ پورے نہیں اترے کوئی نہیں جی کوئی اللہات ہی نہیں ہے دیکھیں کروبار ہے کوئی کس کو دیں گے اگر کروبار اچھا ہو نا کام چل رہو تو پھر ایکسپینسز بل یا باقی بندہ وہ فوڈ کر سکتے لیکن جب کروبار تو کیا یہ امران خان صاحب کا یہ امران صاحب کا کیا در ہے کہ آپ کا کروبار دیکھیں یہ سب کا یہ جی یہ شروع سے ساری ایسے ہی ہیں ہم کس کو کہیں اب مائوس ہو چکے نون لیگ والے بھی آئے ہیں تو انہیں نے اور ڈبل کر دیا نا مہنگائی دیکھیں آگے کس کو ووٹ دیں گے نون لیگ نے تو اور بورا گٹھیں وہ دیکھیں گے نا ابھی ووٹ آنے تو دیں اچھا دل کس کا کر رہے ہیں ابھی نہیں ابھی دل نہیں کر رہا ابھی دل بنائے ابھی ان کا کچھ کچھ ٹائم ہے یہ کچھ کر کردگی دکھائیں گے تو اس کے بعد سے یہ بھی آپ کی آزمائش پر پورے نہیں اترے جیسے پورے اتریں گے پھر آپ فیصلہ کر لیں گے ایسے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آگے دلات بہتر ہو رہے ہیں ہم بہتر کر لیں گے امید تو اے دیکھیں لیکن لالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں تو مشکل لگتے ہیں ابھی تو بہت مشکل لگ رہے ہیں بٹی صاحب آپ بلی آریہ میں کدر گھوم رہے ہیں جناب بس آپ کی کرم نوازی ہے ہمارا تو بزنس ہی یہی پر ہے اچھا آپ کا بزنس ہی یہاں پہ ہے سنیں آپ کا بھی بجلی کا بل بہت زیادہ آگیا جی بلکل ایسے ہی ہے سب کے ساتھ ہی ہے یہ بابڈا کی کرم نوازی ہے کہ جناب وہ ایک تو کمرشل بلوں پر بہت زیادہ زالمانہ ٹیکس لگا دیئے گئے پھر یہاں سے بڑی مشکل سے ہم نے ان کو ایڈجیس کروایا تمام بلوں کو اور اس کے بعد پھر ہمارے جو ریزیجنشل بلز ہیں یہ سب کے ساتھ لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا ہے ہاتھ ہم وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو بی جی کا بل کتنا ہے پہلے تقریباً تین ہزار چار ہزار ہے یہ تو بڑا ظلم ہے یہ بلکل صحیح فرمایا آپ نے بلکل بڑا ظلم ہے پریشان تو نہیں ہے بلکل پریشان ہے میں نے دو تین چکر بھی لگایا ان کے آفیس بھی گیاں وابڈا والوں کے انہوں نے کہا کہ جناب ان کی کوئی ایڈجیسمنٹ نہیں ہو سکتی اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آئے ہیں کسی کوئی ایڈجیسمنٹ نہیں ہو رہی تو کوئی سنوائی نہیں ہوئی بار بار جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ان کے ان کو اگر آپ کال بھی کریں کال بھی ٹینڈ نہیں ہوتی یعنی کہ کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ لیول پر جو ہے نا بابڈا کی طرف سے تو کسی قسم کی کوئی ہلپ نہیں پروائیڈ کی جا رہا ہے بللکل بھی یعنی کہ آپ کو بل جمع کروانے ہی کروانے ہی آدھر وائز آپ کو اگلی دفعہ پھر جو ہے وہ جرمانے کے ساتھ بل لگ کر دینا پڑے گا پھر دینا پڑے گا کیا کہتے ہیں یہ کس کی نائلی ہو سکتی ہے آپ نے بندہ ڈھونڈا بندہ اب بندوں کو نام کیا لیا جائے آپ کے س سام نہیں ہے سارے حالات اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ تمام اس وقت پاکستان کی عوام جو پریشان ہیں ٹھیک ہے اس بجلی کے بلوں کی وجہ سے اب سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ پاکستان میں آپ اکانومکلی اگر آپ دیکھیں حالات کو تو جو انکم ہے وہ ویسے ہی مہنگائی کی ویسے لوگ ویسے بہت پریشان ہیں اوپر سے بجلی کے بلوں کی ویسے پر پٹرول کی وجہ سے یعنی کہ ہر طرف سے مہنگائی کا جو سلاب اٹھا ہے اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوگی اس کی ذمہ دار تو آپ کو معلوم ہے کہ حکومت یہ حکومت کی پالیسی ہیں ایسی کچھ بنی ہیں کہ جن کی وجہ سے عوام کو ان کا نزیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور میں تو یہی اس میں اپنا ایک مشورہ دوں گا کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ پاکستان ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے نہ ہی عوام اس پوزیشن میں ہے کہ بڑے بڑے بھاری بھاری ٹیکسیز بھاری 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 جو ہیں وہ جو ہے وہ بڑی سے بھی سے حکومت تو مشورے ماننے کو تیار نہیں ہے کیا کہیں گے اس والے سے جی بالکل صح نہیں فرمایا آپ نے بات تو سننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے ہم نے خود بھی بہت کوشش کر لی بلکہ ہماری یہاں سے پلادا کی منیجمنٹ بھی گئی یہاں سے ہماری یونین بھی ہے بقاعدہ وہ بھی یہاں سے گئے تھے ان کے آفیسیز میں بھی کی بقاعدہ گئے بھی مگر کوئی سنوائی کسی لیول پر بھی نہیں ہو رہی تو ابھی خود ہم پریشان ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا مزید ابھی سے ہی مہنگائی کے یہ حال ہے جو عوام ابھی سے اتنی پریشان ہے تو اب مزید اور مہنگائ بڑھنے کے لیے آپ نے ووٹ کیسے دیا تھا بٹی سر ووٹ تو سچ سچ بتائیے جی جی پی ٹی آئی کو دیا تھا اور اس کا افسوس بھی ہے اچھا افسوس زیادہ زیادہ سمجھ لیں جی آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس وقت اس محکومت کو ووٹ دے کر سلیکٹ اس لیے کروایا تھا کہ آئے گے پاکستان میں ہماری عوام کے حالات اچھے ہوں گے مہنگائی کم ہوگی مزید ترقی ہوگی مگر اس کا نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ مزید جب چار سال گزرنے کے بعد ہم عوام اب تو ان کی حکومت ہی نہیں ہے نا جی بلکل ایسا ہی حکومت تو نہیں ہے مگر حکومت کے نتائی تو بھگت رہے ہیں نا جو پالیسی جو انہوں نے وہاں پر جو اپنی آپ بھی نون لگی ہے بعد مان رہے ہیں کہ ہم نے جو سب کچھ کیا وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے کر رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی دیکھیں سب مل جل کر ہی کر رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے دیکھیں کچھ ان کی پالیسی ہیں غلط ہیں کچھ ان کی پالیسی ہیں غلط ہیں مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ عوام کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہے ہیں اور عوام کیا ذمہ دار نہیں ہے ووٹ تو عوام دیتی ہے نا جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ووٹ عوام دیتی ہے ووٹ عوام ہی ووٹ دے کر جو ہے وہ آنے والے حکومنانوں کو سیلیکٹ کرتی ہے انہی کے ووٹ سے حکومنان منتقل ہوت مایوس نہیں مایوس بھی ہوں اور نہیں بھی ہوں امید ہے انشاءاللہ اچھے کی امید ہے کہ پاکستان کے حالات جو اچھے بہتر سے بہتر ہو اللہ کہا کر انہوں نے مہنگائی کیے کوئی اگر کرزہ اتارنے کی اگر کوئی پلاننگ کر رہی ہے گورنمنٹ تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا کہ پاکستان کرزے سے جان چھڑوا لے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی امید ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ امید نہیں ٹوٹنے چاہیے تب بھی بہتری آ سکتے ہیں ناظرین آپ نے سنی لوگوں کی ب باتیں اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ بجلی کے بلوں کے بعد حال کیا ہے پاکستانی عوام کا اور لوگ سوچ کر رہے ہیں لوگ بلکل مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں اور لوگ بلکل بھی حکومتی کا رکردگی سے متمین نہیں ہیں ناظرین اگر آپ ان کے بجلی کے بل دیکھیں یونٹس کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں اس وقت ٹیکسیز کو تو واقعی یہ بہت بڑا ظلم لگ رہے لیکن ہم دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ مستقبل میں کیا کرنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کر ہوتی ہے آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں کیونکہ انتظار کے اس سوا کوئی چارہ نہیں